ہلو اسلام علیکم کیا حالیں سب کے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے یہ ویلوگ سیٹریڈی کی رات سے سٹارٹ کر رہا ہے میں نے تو رات کو جو ہے کھشوی بنانے کا پروگرام بن گیا تھا تو میں نے جو ہے فٹا فٹ جو ہے کھشوی بگوئی کیونکہ بچوں کے پیٹ میں بھی درد ہے تھوڑا سا کیونکہ سٹریس ہو رہا ہے سیسمنٹ کی وجہ سے تو عجیب سی طبیعت ہوئی تھی اور ہزبن کی موں میں دلنے چاہ رہا تھا ان کا جو ہے اس طرح کیسی چیز کھانے کا تو بس میں نے خیشوی کے لئے چافر بگو دیئے اور یہ میرا جو ہے سابزادے اسیسمنٹ کی تیاری نہیں ہو رہی ہے آرام کر رہے مجھے رابہ بس ان کو تو حضرت جھاڑا میں نے اس کے بعد میں کو پڑھائی پہ لگایا میں نے کہا بس بھائی ٹائم ختم ہو گیا موبائل سکریننگ ٹائم اٹھو ور ناؤ تو بس رات کو کل مشین سیٹریڈی کو مشین لگائی تھی تو اس کے کپڑے جہے بھائی سے اٹھا کے میں نے بیٹ پہ ڈال دی تھے کیونکہ موسن تو ایسا ہوا والا ہو گیا تھا رات میں تو بس اب خیشوی بھی گو رہی تھی بھی گو چکی تھی میں پھر اب چرانے کا ٹائم تھا تو بس چرہا رہی تھی خیشوی بنانے رکھی اور ساتھ ساتھ آپ لوگ سے کچھ بات بھی کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ماشاءاللہ سے ربیول کا چاند دیکھ گیا ربیول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور بس یہ جو ہے بس اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں برکتیں دے اور اللہ تعالیٰ سانیاں کریں سب کے لئے بس یہ تھا کہ رات کو یہ ہوا کہ تھوڑا سا جو ہمارے رشتہار ہیں ان کے آہمیں جانا تھا سنڈی کی رات کو تو ان کے آن سے بلا ہوا تھا تو بس ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے بس اسی طرح سے جو ہے اچھا رات کو جو ہے کباب بھی تھے تو میں نے وہ بھی کرم کر لیے تھے میں نے کھشوی کے ساتھ مو ڈھو گا تو پھر کباب وغیرہ کھا لیں گے اور پھر وہ ہزمینہ کھیل لیا تھے بچوں کے لئے بنسوٹ کی مشہور کھیر ہے کوئی جانتا ہو تو ضرور ریپلائی کریں میسیج کریں کہ آپ میں سے کون پسند کرتا ہے بنسوٹ کی کھیر کو تو بس وہ لے کر آئے تھے تو بس ہی تھوڑا جو جو چیزیں تھی وہ بس میں نے کھشوی کے ساتھ ہی نکال لی تھی تاکہ جس کو کھانا ہو کھالے گا اور اچھی بھی اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ کا باہب موئے جگن کا سالن کچھ بھی ہو سنڈے مونننگ کی ویڈیو ہے کیونکہ سنڈے کو جو ہے بچوں کا بچے گھر میں تھے تو بس سیٹرڈے کو انہوں نے اپنی مرضی سے ناشتہ کیا تھا سنڈے کو میں نے اپنی مرضی کا ناشتہ دیا وہ ہی انڈے ڈبلوٹی تو ایک بنتا ہی ہے نا تو بس انڈے کو میں نے لگوں تھی ویڈی دی انڈے بنادی نے ا ہاں ایک بینے بنایا تھے آمیلڈ بنایای بنایا جس کو جیسے بہتر لگا اس نے پہ سیٹرڈے کو تائی ہے تو بس انہوں نے تک طوری کیسے ہر پالیا襲 رہی تھی ساتھ اگر میں نے ہاف رہستے کے لیے کیوںکہ کچھ بچے ہاف رہے پسند کرتے ہیں کچھ بچے ہاف رہ بسم پھمر کرتے ہیں تو جس طرح سے جس کو جو کھانا تو اس نے پہ بتاتے رہا تو میں ویسے ہی بناتی رہ گی بس یہ ناشتے کا ٹائم تھا اس کے بعد مجھے جو ہے تیاری کرنی تھی شام میں جانے کی ٹائمنگ کی تھی کہ مجھے مغرب تک نکلنا تھا چھ بجے تک تو بس چھ بجے تک نکلنا تھا لیکن اتنے آل لیٹ ہو گیا تھا ہم لوگ کیونکہ دوسرے دن بچوں کا سکول تھا تو اس کی پرپیرشن بھی ہوتی ہے کہ بچوں کی انفرم پریس کرنے ہوتے ہیں لنچ باکس وغیرہ کی پرپیرشن ہوتی ہے کہ کس طرح سے کیا جائے تو بس یہ میں نے کہا کہ بھئی ناشتہ چلے لی کیا جائے اس کے بعد ناشتہ کر کے پھر جانے کی تیاری شروع کرتی میں تو بس میں نے یہ کیا تو بس یہ ناشتے میں اتنا ٹائم ہو گیا تھا ہم لوگ کو بچے پھر پھر بچوں کو ناشتے کے بعد پھر میں نے فرم پڑھنے بٹھایا خود تو میں نے اب باقی کام کیے جیسے ایک کپرپریس کرنا تھا گھر کی صفائی تھی باقی دوسری چیزیں ہوتی ہیں گھر کے تو ان کو سورٹ کیا اور بچوں کو میں نے پڑھنے بٹھایا ہے کہ بھئی ناشتہ کر کے فرم پڑھنے بٹھیں تھا کہ چار بجے تک سب چیزیں ریڈی ہو جائے جانے کی تیاری ہو گئی میں نے اپنا ناشتہ بنایا تھا ایس یوشور مجھے امرٹ پسند نہیں ہے تو بس میں کوششش کرتی ان کے حافرہ بنا دوں دوپیر کے ٹائم میں بچوں نے کہا کہ ماما نوڈلز بنا دیں کیونکہ ہمیں جانا تھا تو میں نے کچھ کھانے کا بھی ایسا کوئی پرپیرٹن کیا تھا اور بس اپنے لئے تو اسی کھچوی گرم کر لی تھی اور بچوں کے لئے نوڈلز بنا دیئے تھے تو یہ تھا کیونکہ رات میں جب جانا ہوتا ہے تو پھر وہ اس میں تیاری میں لگ جاتے ہیں تو پھر بچوں کو بھی ہوتا ہے کہ اچھا جلدی سے ہمیں نوڈلز بنا دیں بچوں کو نوڈلز بہت پسند ہے تو بس بچوں کو نوڈلز بنا کے دیئے اور اپنے لئے کھچوی گرم کر لی تھی تو وہ میں نے کھا لی تھی اور بچوں نے نوڈلز کھا لی تھی ہزبر نے کہہ دیا تھا وہ پانچ بچے تک آئیں گے تو بس ریڈی رہی گا پھر ہم لوگ نکلیں گے لیکن وہ نکلتے نکلتے بھی چھ بچ گئے تھے کیونکہ ہزبر نے کو بھی ریڈی ہونا تھا سہر سی بات ہے تو بس میں نے اپنے ساتھ یہ کھچوی کے ساتھ چھتنی رکھ لی تھی بچوں نے نوڈلز وغیرہ بنا کے دیئے بچوں نے نوڈلز کھائے پھر گھر کے ساتھ چھتے بڑتن وغیرہ جو کھانے بھی نکلتے بڑتن وہ سا میٹے ان کو واش کیا اس کے بعد کپرے پریس کیے وہ ٹائم لگ گیا تو بس کپرے پریس کر کے تیاریے کی اور نکلتے نکلتے ہمیں چھے بچ گئے تھے اس یوشور کیونکہ ٹائمنگ تو انہوں نے کہا تھا کہ مغرب تک آ جائیے گا مغرب سے پہلے آ جائیے گا لیکن آپ کو پتا تو ہے ٹائمنگ پتا ہی نہیں جلتی جب آپ بچوں کے ساتھ سب چیزیں پریپیر کرو تو بس اب لفٹ سے باہر نکلیں یہ ہماری پارکنگ ایریا ہے جو بہت ہی گندی رہتی ہے اور وقت سنڈے تھا تو اسے سوپر بھی نہیں آتا تو سفائی وغیرہ نہیں بھی یہ ہم نا ہمارے نام پارکنگ جو نا ریمپ کے ساتھ بنی دیے جب گاڑی گھومتی ہے تو عجیب سی ایک سیٹویشن ہوتی ہے ہم لوگ جو بڑا شور میرے بچے بڑا شور محجا رہے ہوتے تو بس وہ اکسر ہی ہوتا ہے موڈ اچھا ہو تو بس ٹھیک ہے کہ وہ انجوائے کرتے ہیں وانا ویسے وہ ہم پیسے نکل جاتے ہیں تو میں اج آپ کو اپنے بارکنگ ایریا بھی ٹور کرا دی ہے تو بس ہم راستے میں نکل رہے تھے اچھا گروہ مندر میں جو بڑی لائٹنگ ہوئی تھی مغرب کا ٹائم تھا تو لائٹنگ صرف اتنی ہی کھلی ہوئی تھی لیکن پر میں آپ آگے ویڈیو دیکھیں گا تو آواپسی میں جو ہے گروہ مندر کی جو مسجد ہے وہ بڑی زبت سرجی ہوئی تھی یہ وہاں کھانا وغیر ہے تو میں نے وہاں ولوگ نہیں بنایا اچھا نہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان کو پسند آئے نہ آئے تو پیسے اس لیے میں نہیں بنایا وہاں پر دیکھیں مسجد اتنی خوبصورت ہے تو یہ جو ہے گروہ مندر کی مسجد بہت زبت سرجی ہوئی ہے اپنا خیال رکھئے گا لوگ کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ